ان کو ان لوگوں نے سمال کیا رکھتا ہے وہ جذبات میں آ جاؤں گے نعرہ مت لگائیے بری بات سنیے مانگر ایک پوسیجر ہوتا ہے ایک چامل میں کاروائے ہوتی ہے سب سے پہلے اپلیکشن رہی جی پاہ دونی اس کے بعد یہ جائے دونگنی سے دکا ہوا اس کو ایک پوسیجر ہوتا ہے ساری اپلیکشن کو قرق کیا جاتا ہے ریپائیڈمنٹ کا بولنا ہے پچھلے تین دن سے ہم ساری اپلیکشن ایک ہی جگہ جمع کر رہے تھے کہ ہم کو ایک جگہ ایسار لینی ہے ہم کو بمبئی میں ایک جگہ ایسار ہماری پوری کوشش ایسار گوونڈی میں ہو انتہ بولنا یہ ہے کہ کیونکہ تین دن سے پوسیجر چال ہوئے یہاں کے بیسیٹی صاحب نے بولا کہ یہاں سے کون کو دونے ہیں دون سکس سے بھی چھے اپلیکشن بھلے میری سین سے وہاں گئی ہے اس کے لئے الگ سے ڈی سی پی مقرر کیا پلیسی الگ سے آفیسر مقرر کیا کیونکہ یہ کاروائی پورا پوسیجر ہو چکا ہے اگر آپ بہتے ہیں کہ پورا پوسیجر پلٹا کرو تو پھر ایک پاک چھے دن ٹوڑے گا اس کے اندر پاک چھے دن ٹوڑ جائے گا پورا پوسیجر واپس ریپلٹ کرنے میں یہاں لانے میں ان کا کہنا ہے کہ کمپلینٹر آپ کا ہوگا ایف آئر آپ کی طرف سے ہوگی کیونکہ پوسیجر ہو چکا ہے ایک جگہ جمع ہو چکی ہے اس لئے آپ کو پاہ دن جا کے ایف آئر کرانے پڑے گی جب تک ایف آئر کی کاپی آپ کی ہاتھ نہیں آتی آپ یہاں بیٹھے رہے ایف آئر کی کاپی ہاتھ میں لے لیں اس کے بعد آپ مطمئن ہو جائے یہاں سے جو اپڈر ایمانزی آئی ہیں اور ابرار بھائی ہیں جنہوں نے لیٹر ڈالا ہے ایف آئر ان کے طرف سے کی جائے گی یعنی ایف آئر گورنڈی کی طرف سے کی جائے گی ہم یہاں کی ضد کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ یہاں کی ضد کرو گے پجھے ایک ہفتہ پھر پوسپون ہو جائے گا ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ پوسپون کرنا بہتر نہیں ہے ایف آئر ہونے سے مطلب ہے اپنے نام سے مطلب ہے ایف آئر ہونے سے مطلب نہیں ہے ہم کو نبی کی رضا سے مطلب ہے ایف آئر کہیں بھی ہو جائے ممبئی میں فائر ہونے کی وجہ شیوازی نگر کے لوگ بنے ہیں کہ سینئر سے بات کی کیا معاملہ دے اور کیا حل کا نکلا ہے دیکھئے اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلاع پاتے کھل کے نا اگر یہ کوئی اسلامی کرنکی ہوتا نا ہاں سی دیکھے ہیں کفن میں لپیٹ کے تورستان ڈال دیا گیا ہوتا ہے لیکن ہمارے ملکے جو ہے نا کوئی چھوٹ نہیں ہی جو چاہو کرو اتنی محنت ہو رہی ہے ایف آئی آر کے لیے اگر ایف آئی آر ہو گیا تو کیا ہوگا ایف آئی آر سے کہا ہے کی وجہ سے آتنگ پھیل رہا ہے سڑک پہ دکھوں اتنے لوگ ہیں بیٹھے ہیں دوپر سے آج پورے دیش میں کئی نگے ہنگامہ چلتا ہے اس طرح سے بعد میں بلس آتی لادی چارج ہوتا ہے پتھر چلتا ہے کچھ لوگ مرتے ہیں کچھ لوگ جیل جاتے ہیں یہ آتنگ ہے آتنگ اس میں میری میری ڈیمانڈ ہے جنتہ سے کہ سب لوگ پوری طاقت دو ساتھ مانگ کرو کہ مذہب کے خلاف پیغمبری اسلام کے خلاف قرآن اور وید کے خلاف کسی نے بولانا اس کو ڈیریکٹ لیے پی لگاؤ پانچ چال تک زمانہ تک نہ ہو رہے پائے تب یہ معاملت ہمیں گا وہاں معاملت ہم نیوانا نہیں ہے کیونکہ اس کے پچھے سرکار ہیں سرکار چاہتی یہ کرنا سرکار جو ہے نا مسلمانوں کے اخلاف کڑی ہے ہمارے بھارہ پندرہ پرسن مسلمان ہیں پچاسی پرسن آپ ہیں اور آپ پچاسی پرسن کو مسلمان سے دہرہ آ لے ہو ہم یہ کہتے ہیں ہندو مسلمان کے ساتھ رہو اور آپ کہتے ہیں ہندو بھائیوں آپ ایک ساتھ رہو ہمارے اس کھاڑے میں مسلمانوں کے منught آ رہے دینا ہمارے فنکشن مسلمانوں کے منہ دینا آلگا وادی آپ لوگ ہو ہم اس دیش میں سب کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم اپنے مسجدوں میں اپنے مدرسوں میں اپنے عید میں آپ کو بھلکا ہے آپ کو آپ کو سمان کرتے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں پارے یہ دیں گے اس کا مطلب یہ ہے نا کہ نفرت بن سکی ہے پانی سر سے اوچھا ہو گیا ہے ہیکشن کے ایریکشن دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے اگر سرکار اس کے پاس نہیں آئے گی نا پانے والا دن بہت پڑھا ہے آپ ہی کے ساتھ اسیمبری میں بیٹھنے والا ایک صدر سیا انوشکتی نکر ویڈان صاحبہ میں پہنچتا ہے جہاں کے عامدار ہے نباب ملک شاہب وہاں دھاڑ کے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو ہے کسی کے باپ کا پاکستان نہیں ہے یہ میرا ہندو راستر ہے اور میں ہندو کو سپورٹ کروں گا اس کے پیور میں اس سٹیٹ کا ہوم مینسٹر یہ کہتا ہے کہ ہم ہندو تواوادی نیدیش رانے کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم ہندو تواواد کو سپورٹ کرتے ہیں جب کلیر کٹ ایک ہوم مینسٹر ایک چیف مینسٹر ان کو سندرکشن دینے کی بات کے مسلمانوں کے فیلنگز کے ساتھ خیزا جا رہا ہے آپ کی کونسٹیڈونسی میں لگ بھگ لگ بھگ مجوریٹی سے زیادہ مسلمز بھید ہوئی پورے ہندوستان میں دیش بھر کے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن مسلمانوں کے آسکاروں کا مزا گھڑایا گا لیکن ایسا ہے نا کہ اس کا فہنسلہ اسمبلی اور پارلیمنٹ میں بکتا ہے ہمیں اپنی طاقت پرانا ہے مسلمان اکٹھا ہوا ایک بار اور آپ نے دکھا کس کو اوٹ دیا ادھو ٹھاک رہی جی گوبارہ ساب ٹھاک رہی مسلمان وہ دیکھا نہیں تھا لیکن اس فریقہ پرستی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس کو اوٹ دیا اور چار سو پار والے آگے دو سو چالیس پر اگر یہ سب چیزوں کو ختم کرنا ہے نا تو ہم کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور ہمیں جو ہے نا اسمبلی اور پارلیمنٹ میں طاقت بنانی پڑے گی میں یہ نہیں کہہ رکھ مسلمانوں کی طاقت ہے ہم وہ ہندو جو سیکلر ہیں ان کے ساتھ مل کر کے اتنی طاقت بنائیں کی ہم قانون برما دیں کہ ایسے بولنے والے کو یو ای پی میں ڈارا جائے ایک صرف آخری آوام کو جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے صبح سے بیٹھے ہوئے گرم جوش ہے کافی گرم خون ہے ان کو پیشنس کے لیے کیا میسج دیں گے اور DCP نے ابھی اکی پولیس کمیشنر کے لیے بات بھی کیا کہا ہے کیا یہاں پر ایف آئر لانچ ہونے والی ہے اور جب اگر کلب ہی کرنا تھا ایف آئر کو تو گو انڈی میں کیوں نہیں ایسا ہے نا ایسا ہے کہ کئی چاروں طور ہنگمہ ہو رہا ہے لیکن میں ان کو بڑھائی دوں گا کنٹی وجہ سے یہ جو پیٹھے ہیں آپ نے کیونکہ پریشر سے آج جو ہے ایف آئر ہونے کے تیاری ہو چکی ہے وہ تیاری کہ یہاں ویاں کہیں بھی ہو ایف آئر تو ہو رہا ہے ایف آئر پیدھے ہیں پروشتزم ہو رہا ہے یہاں سے اور مہم لوگ گئے ہیں ایف آئر میں رہے گا ایف آئر آج ان کے دباؤ کے ایس جو پیٹھے ہیں اس کے واجہ سے یہ بھول کیا ہے ایف آئر پیٹھے ہیں اب آپ کو میسیج کیا دیں گے میں نے آپ کو میٹھاؤں گا کہ اپنے پیدا کیے صورت کی دعایں مانگو ہی کھٹھوں کو حرصہ ہے شبیل دوستو آپ نے دیکھا آمدار ابو عشیم آزمی صاحب جو یہاں پر پہنچے تھے تقریباً ڈائی بجے سے یہاں پر لوگ موجود ہیں گرمی کی شدت گرمی کی تپش جھیلتے ہوئے جو آقائے نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہونے کا آج تمام لوگوں نے جو سبوت پیش کیا یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کے دل میں جو ہے آقائے نامدار مدینہ کے تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے آپ دیکھ سکتے ہو جتنے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ ایک جنڈے کو اب پکڑے ہوئے اس جنڈے کو لہرہ رہے ہیں جو جنڈہ ہے میرے ملک کا ہے اس ہندوستان کے اندر قربانی سبھی کی ایک برابر ہے لیکن جس طریقے سے حکومت کا برطاو ہے جس طریقے سے سٹیٹ گورنمنٹ کا برطاو ہے مسلمانوں کے ساتھ آنے والے وقت میں ایسی ہی اگر حالات رہیں گے تو یہ سٹیٹ کے جو ہے حالات بد سے بدتر ہوتے نظر آ رہے ہیں آگامی ویدان سبا چناؤں کو دیکھتے ہوئے بی جے پی کے جتنے بڑے سے بڑے نمائندے ہیں وہ ترکہ پرستی کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس طریقے سے نتیش رانے پہلی پاڑا کے اندر آ کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اگر نوراتری کا جلوس نہیں نکلنے دیا گیا تو مسجدوں کے باہر جو ہے آرتی کرائیں گے اب دیکھنے کو یہ چاہیے مسلمانوں کا یہ سبر جو ہے گوانڈی کی آوام کا یہ سبر جو ہے کام آیا گوانڈی کی آوام کی وجہ سے جتنے گوانڈی کی پوری آوام کا میں تہزل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی جو ایف آئیر ہے کسی دوسری پولیس ٹیشن میں جو ہے آلی جا رہی ہے لیکن ان کی محنت رنگ آئی ہے ایسی خبروں کے لئے بنے رہی ہے پرہاری نیوز کیمیرامین آمان کے ساتھ میں فکر